ممبر صبح اسمبلی فوزیہ بیوی نے کہا ہے کہ حلفن کہتی ہوں سیند انتخابات میں ووٹ پی ٹی آئی امیت وارڈ کو دیا وزراء منت پسند افراد کو بچانے کے لیے مجھے پھسا رہے ہیں اس موقع پر ممبر صبح اسمبلی فوزیہ بیوی نے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر چیلنج کیا کہ پرلیس کا تک الزام کو ثابت کریں ممبر صبح اسمبلی فوزیہ بیوی نے پشاور پریس کلپ میں پریس کانسرنس سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ مورخہ تین اپریل کو میں نے ان چینلز کو لیگل نوٹس بیجا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی خط لکھا کہ میرے ووٹ کی صداقت کو ظاہر کیا جائے لیکن کل میڈیا کے ذریعے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میرا نام بھی ان لوگوں کے فرست میں شامل کیا گیا ہے جن پہ ووٹ بیچنے کا الزام ہے کل پریس کانفرنس کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ وزیراعلا صاحب اور ان کے کچھ وزراء اپنے مخصوص اور منبسند ممبران کو بچانے کے لیے مجھے پھسا رہے ہیں اس الزام کی وجہ سے نہ صرف میری سیاسی صاحب کو نقصان پہنچایا گیا ہے بلکہ میرے پورے خاندان کی عزت و وقار کو بھی دعوے پہ لگایا گیا ہے میں یہاں پر یہ حقیقت واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے فوزیہ بیوی کا لگائے گئے الزام کے حوالے سے گفتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سینیٹر ایوب افریدی کے پینل میں تھی ہمارے پینل میں چودہ لوگ تھے اور اب ایوب افریدی صاحب کو دس ووٹ ملے ہیں جو فرسٹ ووٹ ملے ہیں اور پارٹی کی طرف سے آٹھ ممبران پہ الزام لگایا گیا ہے اس سے آپ کو یہ ساری حقیقت آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کے خلاف یہاں پہ لوبی ہو رہی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن ممبران پہ الزام لگایا گیا ہے پارٹی لیڈرشپ ان سے ون ٹو ون ملتی اور اپنے معزز ممبران کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملتا تو ان کے خلاف پھر جا کے شوپ آس نوٹس دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا پہلے میڈیا پہ تمام معزز ممبران کا نام آ گیا میں جناب وزیر علیہ صاحب سے ریکوست کرتی ہوں ان کو ساری حقیقت کا پتہ ہے وہ حقیقت سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے میرا نام اس لسٹ میں شامل کر دیا ہے میں چونکہ کل سوشل میڈیا پہ میرے خلاف کچھ زیادہ ہی پروپاگنڈا ہوا ہے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنے ورکرز کو یہ یقین دلانے کے لیے میں قرآن پاک بھی ساتھ لے کے آئی ہوں میں حلفن از مسلمان میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے میں کرپٹ نہیں ہوں اگر کسی میں اتنی حمد ہے وزیر علیہ میں اتنی حمد ہے یا ان کے وزراء میں اتنی حمد ہے تو وہ در آئیں اور قرآن پہ حرف لے لیں کہ انہوں نے میرے خلاف جو الزام لگایا ہے وہ حقیقت مبنی ہے میں حلفن دوبارہ کہتی ہوں کہ اس کتاب پہ سب کا ایمان ہے اور ایک مسلمان کو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو وضاحت دینے کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی صداقت نہیں ہو سکتی میں دوبارہ وزیر علیہ صاحب کو بھی میں چیلنج کرتی ہوں کہ آپ بھی آئیں پریس کلاپ میں بیٹھیں اور اس قرآن پہ ہاتھ رکھیں آپ سب کو بتائیں کہ پوزیاں نے اپنے پارٹی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا ہے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی